بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر پچیس ہے اور سورہ بقرہ آیت نمبر چھینوے سے درسے قرآن مقدس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس میں رشاد فرماتا ہے اور بے شک آپ ضرور انہیں پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ وہ جینے کی حوث مطلب خواہش رکھتے ہیں اور مشرقین میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی زندگی دے دی جائے حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا اللہ رب العزت ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے سب اعمال کو اللہ رب العزت جانتا ہے ان اعمال کو اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے اچھا یہاں پر ایک گروہ یہ تمنا اور خواہش رکھتا ہے کہ ہزار سال اس کو عمر دے دی جائے لیکن اللہ کریم جللہ جلالہو فرمانا یہ چاہتا ہے کہ زندگی جتنی لینا چاہتے ہو اگر مل بھی جائے تو آخر کیا ہے وہ موت ہے موت سے تم کبھی بھی بچے نہیں سکتے اور اسی حوالہ سے تفسیر روح البیان شریف کے اندر حضرت دانیال کے رحمت اللہ تعالی علیہ السلام کے حوالہ سے ایک بات موجود ہے کہ وہ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک آواز آئی اے دانیال آپ ٹھہر جائیے آپ ٹھہریں اور آپ نے دائیں بائیں دیکھا دائیں بائیں دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ نظر نہ آیا پھر آواز آئی ادھر دیکھیں تو آپ نے جب دیکھا تو ایک مکان ہے تو اس کے کمرے کے اندر ایک سونے کا پلنگ جو ہے وہ موجود ہے بچھا ہوا ہے تو اس پر ایک لاش موجود تھی جس پر آلہ قسم کے کپڑے بھی تھے اور خوشبوئیں بھی تھیں تو ان کے سر کی اوپر ایک سونے کا تاج موجود تھا وہ جو لاش موجود تھی اس کے سر کی اوپر کیا تھا سونے کا تاج موجود تھا اور اس کے پاس ایک تلوار جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی جس پر یہ بات جو ہے وہ تحریر تھی اور بات کیا تھی کہ میں نے سات سو سال حکومت کی چالیس ہزار شہر آباد کیے یہ بڑی بات ہے سات سو سال حکومت کرنا پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور پھر چالیس شہروں کو آباد کرنا یہ کوئی تھوڑا عزاز تو نہیں تھا بہت بڑا تھا لیکن لکھا تھا کہ کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکا لیکن آج میں دنیا سے پیاسا جا رہا ہوں لہٰذا اے لوگوں موت کو یاد کرو اور میرے حال سے کیا کرو عبرت کو حاصل کرو ایک شخص اتنا بڑا حاکم ہو حکومت کرنے والا ہو اور پھر یہ دیکھئے کہ وہ چالیس شہروں کو کیا کرنے والا ہو آباد کرنے والا ہو پھر بھی وہ دنیا سے پیاسا جائے پھر بھی اس کو موت آ جائے تو یہاں سے عبرت حاصل کرنے چاہیے کہ اللہ اگر مال مطار وہ دنیاوی اسباب جو بھی ذرائے اللہ عطا بھی کر دے پھر بھی آخر کیا ہے جی موت ہے موت سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے اچھا جی یہ مفسرین کہتے ہیں مومن کی یہ شان ہے بلکہ کافر کی یہ شان ہے کہ وہ دنیاوی زنگی پر حریص ہوتا ہے موت سے بھاگتا ہے مومن کی یہ شان ہے اگر زنگی چاہتا ہے تو صرف اس واسطے چاہتا ہے کہ نیکیوں کو زیادہ کرے آخرت کا توشہ جمع کرے آخرت کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ لے کر جائے اور لمبی عمر جو اہنا وہ اس لحاظ سے چاہتا ہے کہ میں سواب زیادہ کماؤں تاکہ آخرت میری کیا ہو جائے اچھی ہو جائے مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ لمبی زنگی کو طلب کرتا ہے مہ جالو جلال عزت شہرت یا دنیاوی منفت کے لیے یہ مومن کی شان نہیں ہے ایک شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا یہ ترمز شریف کی حدیث پاک ہے اور اس نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے حضور علیہ السلام نرشاد فرمائے جس کی عمر لمبی ہو اور وہ عمل نیک کرنے والا ہو عمال سالے کرنے والا ہو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا کون ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نرشاد فرمائے جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کا جو عمل ہے عمل سالے وہ تھوڑا ہو اس کا عمل کیا ہو برا ہو اس کا عمل کیا ہو اس کا عمل کیا ہو وہ تھوڑا ہو تو یہ لمبی عمر یہ برے پن کی کیا ہے جی علامت ہے تو اللہ رب العزت سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا کر تو ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے اے اللہ لمبی عمر ایسی لمبی عمر عطا کر جس لمبی عمر کے اندر ہم تیری اطاعت کرنے والے ہوں تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کرنے والے ہوں اے اللہ ایسی لمبی عمر عطا کر کہ جس عمر کی کسی ساتھ کے اندر اے اللہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو اللہ رب العزت اللہ جلالہ آگے ارشاد فرماتا قل من کان عدو لجبریل فإنہو نزلہ علا قلبی کا بإذن اللہ مصدقا لما بین یدی وہدم وبشراء للمؤمنین محبوب پیارے آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک جبریل تو وہ ہے نا کہ اس نے تمہارے دل یعنی کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کے دل پر اللہ رب العزت جلالہ کے حکم سے یہ اتارا ہے مطلب قرآن مقدس کو اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجودہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن ایسی کتابیں جو پہلی کتب کی کیا کرنے والا ہے جی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کیلئے ہدایت اور بشارت ہے اب یہاں جبریل امین علیہ السلام کے یہودی بھی کیا بنے تھے دشمن بنے تھے اللہ فرماتا ہے معبود پیارے جبریل تو وہ ہیں جو آپ کے قلب اتار پر قرآن مقدس کو نازل کرتا ہے مطلب قرآن مقدس کی آیات بینات کو لے کر آتا تھا تو پھر یہ یہودی جبریل امین علیہ السلام کی دشمن کیسے بن گیا اب یہ اس حوالت سے ایک رویت جس کو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر بھی مسند احمد کے اندر بھی تبرانی اور بیک کی اور دیگر جو کتب ہیں ان کے اندر بھی یہ کیا ہے جی روایت موجود ہے روایت کونسی ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ شریف جب تشریف لے کر آئے تو یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے معبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب ہم آپ سے کیا لینا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لینا چاہتے ہیں کچھ سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے ان سوالوں کے آپ نے کیا دینے ہیں جوابات دینے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو مگر تحقیق کرنا چاہتے ہو پوچھنا چاہتے ہو تو کیا کرو پوچھ لو وہ بولا یہودیوں میں سے ایک شخص اس نے کہا بتائیے آپ کے سونے کا جو ہے نہ کیا حال ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما ہے میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا دل جو ہے وہ بدا رہتا ہے وہ بولا آپ نے سچ کہا ہے اللہ اکبر پھر اس نے کہا کہ آخری نبی کی یہ علامت ہے پھر وہ بولا کہ اچھا چند باتیں اور بھی کیا کرنا چاہتا ہوں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا اتنا تو اس کو بھی یقین تھا کہ اللہ کی عطا سے یہ اللہ کے چونکہ حبیب بن کر آئے ہیں تو اللہ کے حبیب ہیں تو پھر ان کے پاس غیب کی خبریں موجود ہیں اس لیے اس نے کہا کہ نبی کے ماں سوا ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تو اس نے کہا جی کبھی بچہ ماں کے ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی باپ کے ہم شکل ہوتا ہے کبھی بچے کی شکل ماں سے ملتی ہے کبھی بچے کی شکل باپ سے ملتی ہے آپ چونکہ نبی ہیں تو بتائی یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بچہ ماں اور باپ دونوں کی منی سے بنتا ہے مگر ان میں سے جس کی منی اوپر رہے یا جس کی منی رحم میں رحم میں داخل پہلے داخل ہو یا جس کی منی زیادہ اور غالب ہو بچہ اسی کی شکل پر کیا ہوتا ہے جی پیدا ہوتا ہے رحم میں پہلے داخل ہو یا جس کی منی زیادہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے بچہ اس کی شکل پر جاتا ہے ماں یا باپ جس کی شکل پر بھی وہ بولا جی آپ نے ٹھیک کہا ہے پھر اس نے کہا اچھا بتائیے بچے کا کون سا عزف ماں کی منی سے بنتا ہے اور کون سا عزف جو ہے وہ باپ کی منی سے بنتا ہے یہ اس نے اللہ کی حبیب علیہ السلام سے جب سوال کیا تو اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہڈی اور پٹھے باپ کی منی سے تیار ہوتے ہیں اور گوشت اور خون جو ہے اور بال اور ناخن یہ ماں کی منی سے کیا ہوتے ہیں جی تیار ہوتے ہیں وہ بولا آپ نے سچ کہا ہے اچھا بتائیے جنتیوں کو جنت میں پہلے کون سی غزا دی جائے گی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت یہ جنتیوں کو جنت میں غزا کے اعتبار سے پہلے غزا جو ہے وہ ان کو فرام کی جائے گی اور زمین کی روٹی یہ بھی ہے کہ زمین کی روٹی ان کو دی جائے گی اس نے کہا جی آپ نے ٹھیک کہا ہے بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی غزا جو ہے وہ حرام کی تھی اور کیوں کی تھی فرمایا کہ اللہ کی عبیب علیہ السلام نے کیوں کو ایک بیماری تھی آپ نے نظر مانے اللہ رب العزت اگر اس بیماری سے مجھے نجات عطا فرمائے تو میں اپنی مرہوب غزا جو ہے یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر دوں گا تو حضور علیہ السلام نے فرما یہ دو چیز انہوں نے اپنے اوپر کیا کی حرام کی اب اس جہودی نے کہا جی آپ کی ساری باتیں ہوں گی سچی جو جو میں نے پوچھنا تھا آپ نے بتا دی اور جوابات بھی آپ کے درست ہیں بس ایک اور بات بتا دیجئے آخری بات اگر آپ نے بتا دی تو میں آپ پر کیا لے کر آنگا جی ایمان لے کر آنگا اب وہ سوال جو اس آیت کریمہ کا میں بالخصوص وہ نچوڑ بیان کرنا چاہت اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائی آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے جب اس نے یہ بات کی پھر وہ کہنا لگا آپ کا کون رفیق و غم غصار کون فرشتہ ہے جو آپ کی مجلس میں اکثر حاضر ہوتا ہے آپ پر وحی بھی لے آتا ہے آپ کا رفیق بھی ہے آپ کا دوست بھی ہے جب یہ بات کی تو اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریلی امین علیہ السلام ہیں اللہ اکبر جو سارے انبیاء علیہ السلام پر وحی کو لے کر آتے ہیں اور یہی ان کے بھی رفیق تھے میرے بھی رفیق ہیں میری طرح بھی کیا لے کر آتے ہیں جی وحی لے کر آتے ہیں اب یہودی نے کہا جی بس جی ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے نہیں لے آئیں گے ہم آپ پر ایمان فرمایا کیوں کہ اس نے کہا جی جبریل تو ہمارے کہیں جی دشمن ہیں اگر میکائیل قرآن مقدس لے کر آتے آپ پر وحی لے کر آتے تو ہم آپ پر کیا لے کر آتے ایمان لے کر آتے تو اس نے کہا نہیں جی نہیں نہیں یہ تو جبریل ہے جو ہمارا کے آئی دشمن ہیں تو لہٰذا ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی سچا رسول تسلیم نہیں کرتے اب اس نے یہ بات کہی کہ وہ جبریل ہے نا جو وہ ہمارا دشمن بڑا پرانا ہے پرانا دشمن اس لحاظ سے ہے کہ رسالت ہمارے خاندار میں تھی لیکن اب انہوں نے کیا کیا یہی عوضہ بنی اسماعیل کو دے دیا اور بنی اسماعیل میں سے آپ کو اللہ کا نبی بنا دیا گیا یہ بات جب اس نے کی تو اس نے کہا جی ہم ایمان لے کر نہیں آتے اب یہاں بات بڑے سمجھنے کی ہے یہ لوگ تو بنے جبریل کے دشمن ہیں یہودی لیکن قرآن حدیث پاک کی طرف جائے جا تو اللہ نے تو اتنا تکرشار فرمہ من عادلی ولیاں فقط آزمتو بالحرف جس نے میرے کسی ولی کو ازاہ دی جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں اعلان جنگ کرتا ہوں اب بتائیے ولی کا مرتبہ اور جو معصوم ہیں فرشتے ان کا مرتبہ کہاں ہیں اور پھر فرشتوں میں بھی جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہیں ان کا پھر جو شخص جبریل سے دشمنی پا لیں کیا ماذا اللہ وہ شخص اور ایسا مذہب اللہ کی قریب ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا اگر رب زلجلال اپنے ولی کی دشمنی کو برداشت نہیں کر سکتا اس کی رحمت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ کی ذات اور اس کی رحمت فرشتوں کے سردار جبریل کی دشمنی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تو یہ اس کا مختصر جو ترجمہ اور وزات تھی جو میں نے بیان کر دی اللہ رب العزت جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی اس کا بقیہ حصہ اگلے درست کے اندر بیان کیا دائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس کا فهم عطا فرمائے قرآن مقدس کے فیضان سے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو سہراب فرمائے مستفیض فرمائے اور اس پیغام کو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے اس پیغام کو ہم ہر مسلمان تک ہر اہلی ایمان تک پہنچا سکیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین